اسلام علیکم میرا نام حمد قرم ہے ہم فیصلہ با سے بلوں رکھ کرتے ہیں میرے بھائی کا نام ہے محمد فرق حافظ محمد فرق وال شامس تبریز اللہم دلہ وہ حافظی قرآن ہے فرق کے ماشاء اللہ تین بچے ہیں بڑا بیٹا ہے اس کے پاس دو بیٹی ہیں تو ہماری فیملی بہت ہی ایک ستمے سے گزر رہی ہے ہم اپنا نو مہی کے جو حادثہ ہوا تھا اس میں فیصلی ہوئی ہیں ہم مشکلات میں ہیں نو مہی کے بعد پندرہ مہی کو فرق کو گھر سے پلس والے لے جاتے ہیں اس کے بعد تقریباً دو ڈائی مہینے ہمیں نہیں پتہ لگتا ہے فرق کہاں پہ ہے دو ڈائی مہینے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور اب تک سٹل فرق ان کے ہی قبضے میں ہیں ہمارا دن رات سے کوئی سکون میں نہیں گزر رہا اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس نے جو پریشانی لیے رکھی اپنی بیٹی کی کوہت منٹلی ہمارا بہت ڈیسٹرپ ہے اور ایک تو وہ رکھا تھیالکار کو ہے بہت مشکل طور ہے بہت دور جانا پڑتا ہے ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو ہم تو چاہتے ہیں چھوڑی دیں آج ہی مارا بھائی گھر آجیں نہیں تو کماز کام اسے پہ سر بات کی تو اس پر رکھا جائے تاکہ ہم اسے اگر ملنا ہو یا ہماری ملاقات کماز کام چھے سال ہو گئے میری شادی کو تین ہماری بیٹے ہیں ہم بہت اچھے زندگی گزار رہے تھے انہوں نے ہمیشہ میرا بچوں کا بہت خیار رکھا ہے ایک نوع خبے وطن ہے وہ میرے بیٹے پانچ سال کا ہونا ہے میرے بیٹے نے پانچ سال کا ہونا ہے وہ سب سے بڑا میرا بیٹا تو اس کو ان کا شوق تھا کہ میں اس کو آرمی میں دے دوں تو ایسے کیسے وہ آرمی کے اگنسٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کو اتنے غلط نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے ایسے 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 پانچ سال کے اپنے خدمات بنائی جا رہے ہیں کہ وہ دیکھشت گرد ہے وہ تو اپنے وطن کی خاتل جان پر باندینے والے انسان ہیں باقی میری بیٹے ان کے چاند کے بعد ہوئی ہے ہمیں بتا ہم نے کیسے وقت گزارا ہے اور وہ وہاں کیسے اپنی اولاد کے لیے ترکتے رہے ہیں اب بھی ہم جب بھی جاتے ہیں ہم کو ملنے تو ان کی ایسی حالت ہوتی ہے اور اندر ہی اندر وہ ختم ہو رہے ہیں ان کو اتنی بماریاں لگ رہی ہیں اندر ہی اندر مصوم سے ابھی نائن منس کی ریسل نہیں میری بیٹی ہوئی ہے وہ بچے باپ کی محبت سے محروم ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے میرا باپ کی گرہ بچے چھوٹے چھوٹے سی ہیں وہ مصومانہ سوال کرتے ہیں اپنے باپ کو ڈھومتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے ہم پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے شہری ہیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں اتنی بڑی سزار دی جاری ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ سے معافی مانتے ہیں کہ جو بھی چلیں آپ کی نظر میں ہم سے جو بھی گلتی ہوئی ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں گے بہت ہمیں چھوڑ دیں گے پھر بھی نے انہوں نے چھوڑا بہت دوائیں کی ہیں یہ ہم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیٹے کو پاکستان کو اللہ طرح رہا کر دیں اور جیسے عید گزریہ اور ہمیں پتہ ہیں بہت مشکل ہے ایک دو دن نہیں پتنا جیز میں مانتے ہیں اکیلا اس کو رکھا ہوا اس کے لیے کتنی عزیت ہے کتنا وہ پریشان ہے جب اس کو مل کے آتے ہیں اکیلا مہنٹی تو ہوتے ہوں بہت پریشان ہے جب اس کو مل کے آتے ہیں اکتنا ہاں کمزول ہوا ہوا ہے بس سہما سہما ہم بات جو کرتے ہیں ہم آتا کہتا ہمیں سٹین دیتے ہیں بات جو چھوڑ کے آتے ہیں بہت مشکل مرلا ہوتا ہے مالی ہے پلیز آپ کی بہت میربانی ماری ریکویسٹ ہے سب اٹھاروں سے سب جو پارٹیاں ہیں سب اس سے غور کریں کون مارے بچے کون سب بچوں بھی رہا کریں آپ آئیں یا آکھیں ملیں ہم سے ادھر وہ دربالے والوں سے سب سے پوچھیں فیملی کیسی ہے جب کیسے لوگ ہیں انہوں نے آنکے چکر ہی لگائے کم سے کم آنکے پوچھتے تو صحیح ہے جب فیملی کیسی ہے اس کے ڈیڈی مارچلہ ہی طرح اچھے تھے ابھی تین ماہ ہوئے تھے ان کی ڈیٹھ ہوئے کو تو اس کو پکڑ کے لے گئے ہم تو اتن کتر فلے سے گزر رہے تھے تو یہ واقعہ ہو گیا بس بہت پریشانی آئی ہے اس کے ڈیڈی کی بات میں بچے کی وہ تو ایک تلو ٹھیک ہے باقی اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں ہیں بہت اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کریں بہت امید دیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سپارش ہے اللہ تعالیٰ ہی تقیل ہے سب کچھ مارے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے بہتری کرنی ہی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پڑی حمد اور حانسلے سے ہم یہیں دعائی کتے ہیں یا اللہ کوئی موجزہ نفاضی ہمارا بچہ کا عراج ہے اچانک کچھ 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 کبری دے دے ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سنیں گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈالیں ہمارے بچے کو رہا کریں سب کی پریشانیاں دور کہیں اللہ حافظ